نمشکار دوستو ایٹ پی ام میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست درمیندر کماری ہے بھگوان یہ کیسی پولیس ہے آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو اس کو سن کر آپ یہی کہیں گے کہ ہے بھگوان یہ کیسی پولیس ہے کسی فلم بلانے والے کی اس پر نظر پڑ گئی تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی فلم بھی اس پر بن جائے اور پولیس کے ستائی لوگ تو ضرور کم سے کم اس فلم کو دیکھیں گے یہ کہانی پانی پت سے شروع ہوتی ہے دوستو چھے نومبر دوزار اکیس کے دن بیہار کے رہنے والے راجیو نے سہر کے ایک کاروباری راج کمار آہو جا ان کی پتنی سومن ساغر اور ارجن کے خلاف چاندنی باگ تھانا میں ایک کیس درج کروایا ایک سکایت دی راجیو کی سکایت کے انصار راج کمار و اس کے پریوار کے لوگوں نے بیہار میں ان کا ویپار شروع کرانے کا جہاسہ دے کر پچیس لاکھ روپے کی ٹھگی کی ہے یہ ٹھگی دو سال میں کی گئی ہے اور اس سکایت کے آدھار پر ان سبی پر پولیس نے کیس درج کر لیا پولیس عام طور پر ایسی سکایتوں پر پہلے جانچ کرتی ہے اور پھر کاروائی کرتی ہے لیکن پانی پت سیای ایٹو نے اس معاملے میں بہت جلدی ایکسن لیا سیای ایٹو نے فلموں سے بھی زیادہ تیزی دکھاتے ہوئے راج کمار کو آٹھ نومبر کو اپنی حراست میں لے لیا اب کہانی بہت تیزی سے بدلے گی پانی پت کے کاروبری راج کمار آہوجہ کے انصار وہ آٹھ نومبر کو اپنے وکیل سے ملنے کے لیے کوٹ میں آیا تھا کوٹ سے نکلتے ہوئے سیای ایٹو نے ان کو اٹھا لیا اٹھانے والوں میں چھ پولیس کرمچاری سامل تھے اس کے بعد ان کو سیای ایٹو کاریلے میں لے جائے گیا یہاں پر ان کی بری طرح دھنائی کھی گئی اس کے بعد پھر کہانی میں موڑ آئے گا پولیس نے کاروبری کو چھوڑنے کی عواج میں پچیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ رکھی کاروبری کی بات گھر پر کروائی گئی اور پریوار کے لوگوں نے کسی طرح جھوڑ کر کے سیای ایٹو کو پچیس لاکھ روپے دیئے اور اس کے بعد راج کمار کو گھر جانے دیا گیا سیای ایٹو کی گرفت سے راج کمارا ہو جانے بہا رہ کر معاملے کی سکایت پولیس کے کئی آلہ دیکاریوں سے کی لیکن کسی نے کچھ خاص کیا نہیں اس کے بعد اس نے بنا میڈیکل کروایا اور بہت محنت کر کے کوٹ میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکلوائی وہ کارل ریکورڈنگ بھی جو اے سی جی ایم کی عدالت ہے اس میں پرستود کی اے سی جی ایم کی عدالت نے معاملے کی زانس کے بعد سیای ایٹو پروہاری پانچ پولیس کرمچاریوں پر کیس درج کرنے کے نردے جاری کیے لیکن پولیس اپنوں پر اتنا جلدی کاروائی نہیں کرتی تو کاروائی نہیں ہوئی آج حریانہ کے گرہ منتری آج حریانہ